پردار منطری نرند موڈی اس وقت کانپور میں اس ستھل پر پہنچ چکے ہیں اب سے تھوڑی دیر بعد ہی جہاں پر اس نمامی گنگے سمکشا بیٹھک میں پردار منطری نرند موڈی شامل ہوں گے یہ دیکھیں وہاں پر اس وقت مکہ منطری یوگی آدھتنا تھی دیکھ رہے ہیں جنہوں نے اب سے تھوڑی دیر پہلے چکیری ائرپورٹ پر پردار منطری کا سواگت کیا تھا اور اب وہ اس وائو سینہ کے ہلیکاپٹر سے نیچے ہوتا رہے ہیں اور اب مانا یہ جا رہا ہے کہ پردار منطری نرند موڈی یہاں پر اس ہلیکاپٹر سے وہ اتریں گے اور اس کے بعد میں پھر یہی سے اس ستھل پر جائیں گے جہاں پر سمکشا بیٹھک نیشنل کانسل کی پہلے بیٹھک ہو رہی ہے اور یہ دیکھیں اتر پردارش کے مکہ منطری یوگی آدھتنات دیش کے پردار منطری نرند موڈی دونوں ایک ساتھ یہاں سے اس وائو سینہ کے ہلیکاپٹر سے اس جگہ پہنچے اور اب یہاں سے دونوں ہی لوگ آگے بڑھ رہے ہیں اب سے تھوڑی ہی دیر میں جو شیڈیول تیہ کیا گیا تھا اس پورے کارکرم کا اس کے مطابق وہ اس کارکرم میں شامل ہوں گے حالانکہ اس میں اور دوسرے بھی نیتا اور منطری شامل ہیں قریب ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے آس پاس کی یہ بیٹھک ہونی ہے بنا ایسا جارہا کہ اب سے تھوڑی دیر بعد میں بیٹھک کے سطح پر پہنچیں گے اور اس کے بعد میں پردھان منطری نیرندر موڈی کی ہی دیکھشتہ میں اس بیٹھک کی شروعات بھی ہونی ہے جس میں اتر پردیش کی مکہ منطری ہوں گے اترہ کھنٹ کے مکہ منطری ہوں گے حالانکہ منہ یہ جارہا کہ اس بیٹھک کے اندر پشم بینگول کی مکہ منطری کو بھی نیوتا دیا گیا تھا مگر ان کے طرف سے کسی قسم کی کوئی کلارٹی نہیں دی گئی منہ ایسا جارہا کہ وہ اس بیٹھک میں شامل نہیں ہو رہی ہے مگر بیہار کے مکہ منطری نیرندر نیتیش کمار خود تو نہیں آ رہے ہیں لیکن کہا یہ جارہا کہ ان کے طرف سے ان کے پارٹی کے ورشت نے تھا معاف کر جائے گا بی جے پی کے ورشت نے تھا اور بیہار کے ڈیپٹیسیم سوشیل موڈی اس بیٹھک میں شامل ہوں گے تو نامامی گنگ پریوجنا جو کی ایک بڑی پریوجنا ہے اور جس کو لے کر کے بڑے بڑے دعوے بڑی بڑی باتیں لگتار کی جاتے رہی ہیں اسی کی سمکشہ کی آخر کس طور پر کامکار جاگے بڑھ رہا ہے اور کیا انداز ہے کامکار کا مانائے جارہا ہے کہ آج یہاں پر پی ایم کا سمبزن تو ہوگا ہی لیکن کچھ دشا نردیش بھی آج تیہ کیے جائیں گے نیشنل گنگا کانسل کی یہ بیٹھک ہے اور جب یہ بیٹھک ختم ہوگی اس بیٹھک کے بعد میں دوسرے شیڈیول بھی پردہ منتری موڈی کی ہیں حالانکہ آج ہی وہ کانپور سے دلی کے لیے روانہ ہو رہے ہیں تو نیشنل گنگا کانسل کی یہ پہلی بیٹھک جو کہ پردہ منتری کی عدیشتہ میں شروع ہونے جا رہی ہے کئی راجیوں کے اس میں مکہ منتری بھی شامل ہوں گے آج جو گنگا میں سیر کریں گے پردہ منتری موڈی کہا ایسا جا رہا بتایا جا رہا کہ ورانسی سے ڈبل ڈیکر سٹیمر لے کر کے یہاں پر آیا گیا ہے اور اسی سے سیر کریں گے دیکھئے پردہ منتری موڈی اس جگہ پر پہنچتے ہوئے مانا ایسا جا رہا کہ جہاں پر یہ کارکرم شیڈیول کیا گیا ہے تو مکہ منتری یوگی عدتنات اس وقت ساتھ میں ہیں پردہ منتری موڈی اس جگہ پر پہنچ رہے ہیں ان کے علاوہ بارہ کے اندری منتری بھی ہوں گے نو کے اندری ویبھاگوں کے سچیب بیس میں شامل ہوں گے مکہ منتری یوگی عدتنات کو آپ نے دیکھا اور ترون سنگھ راوت اتراخن کے مکہ منتری وہ بھی اس میں شامل ہو رہے ہیں حالانکہ جن دو راجیوں کے بیچ سے گنگا گزرتی ہے یعنی کہ جھارکھنڈ اور پرچپ منگول یہ دونوں ایسے راجے ہیں جہاں سے گنگا گزرتی اس لئے ان دونوں راجیوں کے مکہ منتریوں کو بھی شامل ہونے کے لئے اس میں بلائے گیا ہے مگر مانا ایسا جا رہا ہے کہ ممتہ بنرجی پرچپ منگول کے مکہ منتری آبیتہ کس بیٹھک میں حصہ لینے کے رضا مندی انہوں نے دی نہیں ہے جبکہ جھارکھنڈ کے مکہ منتری رگوردہ داس ویدان سبا چنانہ میں ویس تھے اس لئے مانا ایسا جا رہا ہے کہ ان دونوں ہی راجیوں کے مکہ منتریوں کا پہنچنا یہاں پر مشکل ہے اب سے تھوڑی در پہلے کانپور کے چکیری ائرپورٹ پر پی ایم مو دی پہنچے اور پھر آپ نے دیکھا کہ ہیلیکاپٹر سے سی ایس ای یونیوریسٹی پہنچے سی ای یونیوریسٹی پہنچ کر کے نیشن انگندہ کانسل کی بیٹھک کے شروعات کے لیے اب وہاں پر جا رہے ہیں حالانکہ آج ہی کہا یہ جا رہا ہے کہ اٹل گھاٹ جو کانپور میں ہے اس اٹل گھاٹ پر بھی جائیں گے اور پچاس منٹ تک ایک سپیشل سٹیبر جو کہ ورانسی سے ڈبل ڈیکر کا مگایا گیا ہے اس کے ذریعے گنگا کی سیر بھی کریں گے مانا ایسا جا رہا ہے کہ آج کچھ گھوشلائیں بھی ہو سکتی ہیں پردھائی منتری موڈی اپنی یاترہ کے دوران نمامی گنگے پروجیکٹ کو لے کر کے کچھ گھوشلائیں بھی کر سکتے ہیں دراصل یہ پروجیکٹ سے پچھلے کچھ ورشوں میں ندی کے جل میں کوئی بدلاؤ لا پانے میں وفل رہے ہیں مانا ایسا جا رہا ہے گومک سے گنگا ساغر تک بہنے والے اس ندی کا کانپور میں پڑھنے والا حصہ سب سے ادھک پردوشت مانا جاتا ہے تو ان تمام چیزوں کو لے کر کے آج کچھ دشا نردش بھی جاری کیے جا سکتے ہیں آج کئی سارے گھوشلائیں بھی ہو سکتی ہیں جیسا کی امید لگائی جا رہی ہے قیاس لگائی جا رہا ہے حالانکہ نامامی گنگے پروجیکٹ اس پروجیکٹ کو لے کر کے سرکار نے بہت زیادہ امید جتائی تھی کہ گنگا کے صفائی کے لیے اس پروجیکٹ کے مادہم سے ایک ڈیڈ لائن بھی حالانکہ تائی کی گئی تھی کہ اس بیش میں اس ڈیڈ لائن کے ذریعے گنگا کو صاف کر لیا جائے گا اس پورے پروجیکٹ کے لیے اور جن کیندری منطریوں کے ذمہ تھا حالانکہ انہوں نے الگ الگ موقعوں پر الگ الگ طریقے کے بیان دیے مگر اگر کچھ نہیں ہوا تو وہ گنگا کے صاف صفائی کا کام اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ یہ پروجیکٹ پچھلے کچھ ورشوں میں گنگا کے جل میں کوئی بدلاؤ لاپانے میں پوری طریقے سے وفل رہا ہے اور اب نیشنل گنگا کانسل کی جو پوری بیٹک ہے اس کی شروعات ہونے جا رہی ہے اس کے لیے یہ پہلی بیٹک ہے اور اس کی ادھکشتہ پردار منطری نرندر موڈی خود کر رہے ہیں جو کہ اس وقت آپ سے تھوڑی ہی دیر میں بیٹک اس طرح کے طرف جائیں گے حالانکہ نامامی گنگے پریوجنہ کو لے کر کے کیندر کی سرکار موڈی سرکار لگاتار اس بات کا ذکر کرتے رہی کہ پریاس ہمارے جاری ہیں جس کیندری منطری کے ذمہ تھا ان کے الگ الگ طریقے الگ الگ بوقعے پر بیان آتے رہے مگر زمینی اسطر پر بدلاؤ کچھ دکھا نہیں اور اس لیے کئی موقعوں پر وپکشی دلو نے نامامی گنگے پروجیکٹ کو لے کر کے سرکار پر پرہار بھی کیا کٹاکش بھی کیا اور سرکار کو گھیرنے کی کوشش بھی لگاتار ہوئی تصور میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتر پردیش کے وقت منطری یوگی آدھت تناتھ اور پردار منطری موڈی جو کہ ایک ایک زیبیشن کے مادم سے جس میں وال پوسٹرز ہیں کچھ پینٹنگز ہیں کچھ اور دوسری انفرمیشنز اور ڈیٹیلز ہیں جن کے مادم سے پردار منطری کو باتیں سمجھائی اور بتائی جا رہے ہیں اب یہ پروجیکٹ سرکار کے لیے کتنا مہت پور رہا کیونکہ سرکار کا یہ دعویٰ تھا اور یہ وعدہ تھا کہ ہم گنگا کو پوری طریقے سے ایک ٹینیور اور میانے کی پانچ سال میں صاف کر دیں گے مگر وہ پورا پہلا موڈی سرکار کا ٹینیور نکل چکا ہے دوسرا ٹینیور چل رہا ہے مگر ابھی بھی سوالوں کے ایک لمبی فہرست ہے جو کہ اس پروجیکٹ سے جڑی ہوئی ہے جس کے جواب آنے ابھی باقی ہے اور اس لیے امید اس بات کی جتائی جاری ہے کہ اس سمکشا بیٹک کے بعد میں کچھ بڑے قدم اٹھائے جا سکتے ہیں کچھ گوشنائی کی جا سکتی ہیں کچھ ایسے گوشنائی ہو سکتی ہیں جس کے مادہم سے اس پروجیکٹ کو اور بہتر طریقے سے زمینی استر پر سرکار لاسکے یہ دیکھیں جو پوری پریوجنا ہے اور جو پوری پورا پلان ہے اور جس کے مادہم سے یا جس انداز میں نمامی گنگ پریوجنا کو آگے لے جانے کی کوشش اور پوری طریقے سے صاف ستھرا کرنے کی کوشش کی جو بات کہی جا رہی تھی وہ کچھ اس انداز میں اسے پلانٹ کیا گیا تھا اور اسی کو لے کر کے اس وقت پردار منترین نیرندر موڈی کو ان تمام باتوں کے ذکر کے ساتھ ساتھ میں انہیں بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے اب ایسی استطیقی میں آپ سے تھوڑی ہی دیر بعد مانایا جا رہا ہے کہ اس بیٹھک کی شربات ہو جائے گی اب راجیوں کی کون کون سے مکہ منتری یہاں پر پہنچتے ہیں دیکھنا دلچسپ ہوگا لیکن فلال مانایا جا رہا ہے کہ دو مکہ منتری تو وہاں پر پہنچی رہے ہیں ایک پہنچ چکے ہیں یوگی عادت تنات جنہیں دیش کی مکہ کو ویلکم کرنا تھا اور دوسرے پڑوسی راج اتراخن کے مکہ منتری مانایا جا رہا ہے کہ اپسے تھوڑی ہی دیری میں وہاں پر پہنچیں گے لیکن آج گھوشلائیں کیا ہو سکتی ہیں کیا کچھ نئی گھوشلائیں ہو سکتی ہیں یا جو گھوشلائیں پہلے سے تھیں انہی کو بہتر کرنے کے لیے کچھ ایسی چیزیں اس میں جوڑی جا سکتی ہیں جس کے بعد میں اس پروڈیکٹ کو لے کر کے کسی طرح کی ڈھیلائی یا کوتاہی نہ بڑھتی جائے اور اس لیے مانایا جا رہا ہے کہ جو پہلی بیٹک ہو رہی ہے نیشنل گنگا کونسل کی اس بیٹک کیا دکھتا خود پردہ منترین نرند موڈی کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں موسیقا تو پردہ منترین نرند موڈی اس وقت کانپور میں ہے نیشنل گنگا کونسل کی بیٹک جس کی دکھتا خود پردہ منترین نرند موڈی کر رہے ہیں اور اس بیٹک میں کچھ راجیوں کے مکہ منتریوں کو بھی بلائے گیا ہے جس میں چونکہ اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی آدھتنا تھے وہ پہلے سے وہاں پر موجود تھے پردہ منتری کو بیلکم کرنے کے لیے اور یہ بیٹک کی وہ جگہ وہ ہال جہاں پر اس وقت پردہ منتری موڈی پہنچ چکے ہیں اور یہ سارے لوگ جو کہ اس پروجیکٹ سے جڑے ہوئے ہیں اس بیٹک میں مانا ایسا جا رہا ہے کہ اس میں وہ کیا آج دشا نردیش ہو سکتے ہیں جو اب سے تھوڑی دیر میں جس کی جانکاری بیل سکتی ہے یا کچھ بڑے فیصلے جن کی گھوشنائیں آج کی جا سکتی ہیں تاکہ اس پروجیکٹ کو لے کر کے جس پر کئی بار کٹاکش کیا گیا جس کو لے کر کے کئی بار سرکار کو گھرنے کی کوشش وپکشی دلوں کی طرف سے کی گئی لیکن آج کے اس بیٹک کے بعد میں جب سمبودھن ہوگا پردہ منتری نرند موڈی کا دیکھنے لائک ہوگا کہ ان میں کیا کسی نئی گھوشنہ کو اڑاون کیا جاتا ہے یا پر پرانی چیزوں میں ہی کچھ نئی چیزوں کو جھوڑا جاتا ہے تاکہ یہ پریوجنا پورے طور پر زمینی اسطر پر سفلتا پوروک آگے بڑھ سکے تو گنگا کے صفائی ہو یا اس سے جلیوی دوسری چیزیں ہو جس کی بات اور جس کے دعوے اور وعدے سرکار نے لمبے سمی سے کیا ہے خاص طور پر سال دو ہزار چودہ یا اس سے پہلے ہی حالانکہ قریب قریب ساڑھے پانچ مہینے کا وقت ساڑھے پانچ سال کا ورش وقت گزر چکا ہے اور ایسے میں گنگا کے صفائی نیمام گنگ پریوجنا کے تحت کتی ہو یہ دیکھیں مکہ منتری ہو گیا جتنات ہے ان کے بغل میں اتراکھن کے مکہ منتری ہیں ترون سنگھ راوت اور ان کے بغل میں بیہار کے اوپ مکہ منتری سوشیل کمار موڈی جنہیں آپ تصویروں کے مادہم سے دیکھ رہے ہیں حالانکہ مانا یہ جا رہا تھا کہ رگبر داس بھی اس میں پہنچیں گے جھارکن کے مکہ منتری لیکن چونکہ وہاں پر چناؤ چل رہا ہے اس لئے وہ خود اس بیٹک میں شامل نہیں ہو سکے دوسری طرف بنگول کے مکہ منتری ممتہ بانرجی کو بھی اس میں نیوتا دیا گیا تھا مگر ممتہ بانرجی نے اس پر کسی طرح کا کوئی جواب نہیں دیا مانا یہ جا رہا ہے کہ وہ اس بیٹک میں شامل نہیں ہوئی ہے یا نہیں ہوں گی اب اب تک جو کچھ کام کیا گیا ہے یعنی کی پچھلے ساڑھے پانچ سالوں سے لے کر کے اب تک جو کچھ کام اس پریوجنا کے تحت کیا گیا ہے اس کی سمکشہ آج اس ویباق سے جڑے ہوئے لوگوں کے مادیم سے کی جائے گی اور اس سمکشہ کے ساتھ ساتھ میں کچھ نئے بندوں کو لے کر کے اس پر سرکار اس پریوجنا کو اور بہتر طریقے سے آگے بڑھانے کیلئے مانا ایسا جا رہا ہے کہ آج کچھ دشا نردیش بھی جاری کیے جا سکتے ہیں مگر اتنا تو تیہ ہے کہ اگر دیکھا جائے جو مابدند ہیں سرکار نے جنباتوں کا ذکر کیا تھا اور جو امید تھی کہ نیمامی گنگے پریوجنا پورے طور پر زمینی سطر پر کامیاب ہوگا مگر کامیاب کہاں رہے گئی کہ وہ ساری چیزیں دھراتل پر ابھی تک دیکھی نہیں اور یہی وجہ ہے کہ اس ڈریم پروڈیٹ کو لے کر کے سرکار کئی بار بیک فٹ پر رہی وپکشی پارٹیوں نے سرکار کو گھرنے کا کام بے کیا جو پورا پریزنٹیشن ہے جو بنایا گیا ہے وہ پردھا مطری نرد موڈی کے سابنے دیکھئے اس پروڈیکٹر کے تہت دکھانے کے کوشش اور نیمامی گنگے سے جڑے ہوئے جو پروڈیکٹ سے اس کے ماددیم سے سرک کی برچائیاں دکھتی تیرے آچل تلے ماں تیرے ہر بندلے بیتی ہوئی بمتا ملے دکھتے لی تن پہ دے من کو بھی نرمہ کرے جس طرح کو تو چھوئے جیمن سے اس کو سیچ دے لے کے آیا ہے کوئی بس پاپ تجھ کو سوپنے پھر بھی دو پہتی چلے سب کو دو لگا کر کے جلے سوا لبت کا تجھے ہی چھوم کر جانا رسیدہ 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 موسیقی 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 تتوں کو ڈالنے والے سیور اور نالیوں کے بند ہونے سے ندی کے جل میں اللیکنی پرورتن نظر آئے گا تو ان کا ایک سجھاو اور ان کا ایک انداز اور ایسے میں اب مانا یہ جا رہا ہے کہ ان تمام چیزوں کو لے کر کے نیشنل گنگا کانسل کی جو آج بیٹھک ہے اس بیٹھک میں کئی سارے اور دشاں نردیش دیے جا سکتے ہیں خود پردار منتری نرند موڈی کی دوارہ اس لیے آج کا ان کا سمبودن کافی مہد پڑ ہوگا